اسلام علیکم کیسے آپ لوگ کہہ رہے سے ٹھیک ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے کیمپیل کمپوزیشن آف ڈی ای نی تو ہم نے پہلے پڑھا تھا سرچ فور دی ایریڈیٹی مٹیریل ایریڈیٹی مٹیریل کو جب ہم نے مختلف سائنٹسٹ کی ایکسپریمنٹ کو سٹڈی کر لی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ڈی ای نی کیا چیز ہے ایک جینیٹک مٹیریل ہے ڈی ای نی کیا کر لیتا ہے کہ ایک نسل کی کردار کو ہمیشہ دوسری نسل میں منتقل کر لیتا ہے یہ ڈی ای نی کا کام ہے ڈی ای نی کو بزاہت ہے کچھ کیا چیز ہے ایک مردہ چیز ہے ڈی ای نی زندہ نہیں ہے ڈی ای نی کا دوسرا نام کے ڈی اوکسی ریو نیوکلیٹ آئیسی ہے اس کا نام آتے ہیں ہم اس کی جنہ کیمیکل کمپوزیشن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنہ ڈی ای نی بنائے کس چیز سے کس چیز پر جنہ ڈی ای نی مشتمل ہے ڈی ای نی کے اندر تین کیمیکل کمپوزیشن پاہ جاتے ہیں ان میں سے ایک گروپ فاسفیٹ گروپ ہے فاسفیٹ گروپ فائیو کاربن شگر اور تیسرک ہے نائٹروجینس نائٹروجینس بیسز یہ تین ہیں ڈی ای نی کے اندر تین کیمیکل کمپوزیشنز ہیں یعنی یہ فاسفیٹ گروپ فائیو کاربن شگر اور نائٹروجینس بیسز ہیں ان دینوں کو پر ہم ملا کہ کیا کہیں گے ان دینوں کا مشتمل نام کیا ہے نیوکلیو ٹائٹ ہے نیوکلیو ٹائٹ نیوکلیو ٹائٹ کسے کہتے ہیں یونٹ آف یونٹ آف ڈی ای نی کی یونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں نیوکلیو ٹائٹ کہتے ہیں کوئی اپ سے پوچھے کہ ڈی ای نی کس چیز سے بنائے تو ہمیں کیا جواب دینے ہیں یہ ڈی ای نی ہمیشہ نیوکلیو ٹائٹ سے بنتا ہے تو نیوکلیو ٹائٹ کس چیز پر مشتمل ہیں فاسفیٹ گروپ فائیو کاربن شگر اور نائٹروجینس بیسز پر مشتمل ہیں اب یہاں پہ فاسفیٹ گروپ اور فائیو کاربن شگر دو سیم ہیں تو یہاں پہ ہم انہیں سیم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں مل کر ڈی ای نی کا ایک ہی پارٹس بنا لیتے ہیں یعنی ڈی ای نی کی اپرائٹ پارٹس بنا لیتے ہیں لیکن نائٹروجینس بیسز چار مختلف قسم کی ہیں ان میں سے ایک کو کہتے ہیں ایڈینی گوانی ایڈینی گوانی تائمین اور لاسٹ ہے سائٹو سین یہ چارج کیا کہلاتے ہیں نائٹروجینس بیسز ایڈینی کو اے سے زیادہ کر لیتے ہیں گوانی کو جی سے زیادہ کر لیتے ہیں تائمین کو کی سے زیادہ کر لیتے ہیں سائٹو سین کو سی سے زیادہ کر لیتے ہیں ٹھیک اب ایڈین اور گوانی ان دونوں کو کیا کہتے ہیں پیورین کہتے ہیں اور تائمین اور سائٹوسین یہ دولوں کیا کہلاتے ہیں پائرمیڈین کہلاتے ہیں ایڈین اور گوانین پیوریل کہلاتے ہیں تائمین اور سائٹوسین کیا کہلاتے ہیں پائرمیڈین کوئی آپ سے پوچھیں کہ جنب پیوریل کسی کہتے ہیں تو جواب کیا دینا ہے کہ ایڈین اور گوانین پیوریل کہلاتے ہیں سائٹوسین اور تائمین وہ کیا کہلاتے ہیں پائرمیڈین کہلاتے ہیں اب دیکھیں پیورین ہمارے پاس کتنے ہیں ٹوٹل دو ہیں اور پیرامیڈین بھی کتنے ہیں ہمارے پاس دو ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پیورین اور پیرامیڈین ان دونوں کی ریشو کیسی ہے ایک وال ہے ان دونوں کی ریشو کیسی ہے ایک وال ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پیورین جا کے ہمیشہ ایک پیرامیڈین کے ساتھ ملے گا یا ایک پیرامیڈین جا کے ایک پیورین کے ساتھ ملے گا کیسے دیکھیں یہاں پہ مطلب ایڈینین کیا چیزیں پیوری لیں یہ ایڈینین جا کے ہمیشہ تائمین کے ساتھ ملے گا تو تائمین کیا چیزیں پائر ویڈین ایڈینین ہمیشہ تائمین تائمین ہمیشہ ایڈینین کے ساتھ بھی ایک پیوری جا کے ایک پائر ویڈین کے ساتھ ملے گا تو تائمین ہمیشہ پھر ایڈینین کے ساتھ ملے گا تو یہ آپس میں ملتے ہی اس چیز کے طرح نیٹرو آئیڈروجن بونڈ کے لئے ایک بونڈ ہے اس کا نام ہے آئیڈروجن بونڈ یہ آئیڈروجن بونڈ کیا کر لیتا ہے کہ دو نیٹروجن سپیسس کو آپس میں ملا لیتا ہے ایڈینین اور تائمین کے درمیان یا تائمین اور ایڈینین کے درمیان ہمیشہ دو آئیڈروجن بونڈ ہوتی ہیں اور سائٹوسین اور کمانین دائمین اپس میں ملے گی یا کمانین اور سائٹوسین آپس میں ملے گی یہ بھی ایڈروجن بونڈ کی دور آئیڈ پس میرے گی تو ان کے درمیان میں سائٹوسین گوانین یا کمانین اور سائٹوسین کے درمیان میں ہمیشہ تین ضرورت ہو ہوتی ہیں اب دیکھیں پیورین کہ چیزیں پیورین کہ یہ ڈبل رنڈی حسد ہوتی ہے اس کی سٹکچر کیسی ہے یہ ڈبل یہ دبل رنگ سٹرک جائے اور پیرامیڈی یہ کہہ سنگل رنگ سٹرک جائے کلیریاں تک یعنی بات کر رہے تھے کیمیکل کمپوزشنز آب دینے دینے کے انتر تین کیمیکل کمپوزشنز ہیں پاسپیٹ گروپ نیٹروجین سپیسز ان تینوں کا مشتمل نام کے نیوکلیٹائی یعنی یہ تینوں مل کر کیا بنا لیتے ہیں ایک نیوکلیٹائیٹ بنا لیتے ہیں پھر یہ نیوکلیٹائیٹ سے کیا بنے گا ڈی ای نی بنے گا ایک نہیں بلکہ بہت سارے نیوکلیٹائیٹ مل کر یہ کیا بنا لیتے ہیں ڈی ای نی بنا لیتے ہیں تو انہی جانا نیوکلیٹائیٹ میں سے نیوکلیٹائیٹ میں سے نیوکلیٹائیٹ اور گوانین کیا کہلاتے ہیں پیورین کہلاتے ہیں تائمین اور سائٹوسین کیا کہلیں گے پیرامیڈین کہلاتے ہیں پیورین بھی دو ہیں پیرامیڈین بھی دو ہیں تو میں دونوں کے ریشو کیا ہے ایکوال ہے تو ریشو ایکوال ہونے کی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پیورین جا کے ہمیشہ ایک پیرامیڈین کے ساتھ ملے گا تو جس طرح ایک ایڈینین جا کے تائمین کے ساتھ مل رہا ہے اور سائٹوسین جا کے گوانین کے ساتھ مل رہا ہے جو آپ پاس بھی ملے ہوئے اس جس کی طرح ایک بانڈ کی طرح اس بانڈ کو کیا کہتی ہیں ایڈروجن بانڈ کہتی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ ہم DNA کی بات کر رہے ہیں اگر ہم RNA کی بات کر رہے ہیں تو RNA میں تائمین نہیں ہوگا بلکہ تائمین کی جگہ کیا موجود ہے یورہ سے پایا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں ایک نیگلیٹر کی سٹیکچرز کی طرح اب دیکھیں نیگلیٹر کیسے ہوا اگر یہ چیزیںên نہیں which means carbon number one carbon number two carbon number three carbon number four اور یہ کیا ہے carbon number five ٹھیک ہے اور اس کی نام کارپن شوگر ہے اور اس کے جنب کارپن شوگر کے کارپن نمبر ون پر ایک پاسپیل گروپ آکے ملے گا اور کارپن نمبر ون پر کوئی بھی ایک نیٹروجینس بیسز آکے ملے گا وہ نیٹروجینس بیسز ایڈینین ہو سکتا ہے تائمین ہو سکتا ہے سائٹوسین ہو سکتا ہے یا گوانی ان چالوں میں سے کوئی فیل ایک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے کارپن نمبر 3 پہ ایک ایکسٹر گروپ موجود ہے جو او ایچ گروپ کہلے گا جسے ہم کیا کہتے ہیں ہمیں آئیٹرو آگزیل گروپ آئیٹرو آگزیل گروپ کہتے ہیں تو یہ اسی طرح پاسپیل گروپ فائر کارپن شوگر نمبر ون پر جنس بیسز یہ 3 مل کر پر ہی کیا بنا لیتے ہیں ایک نیکلیو ٹائیٹ بنا لیتے ہیں پھر اسی طرح بہت سارے نیکلیو ٹائیٹ اسی طرح بہت سارے نیکلیو ٹائیٹ مل کر یہ کیا بنا لیتے ہیں پولی نیکلیو ٹائیٹ چین بنا لیتے ہیں پولی نیکلیو ٹائیٹ چین بنا لیتے ہیں پھر اسی طرح دو پولی نیکلیو ٹائیٹ چین دو پولین نیوکلیٹیٹ چین مل کر یہ کیا بنا لیتے ہیں ایکرڈ ڈی ای نے بنا لیتے ہیں ڈی ای نے سے پھر کیا بنے گا جینز بنے گا جینز کیا تیز ہیں ڈی ای نے کے مختلف پارس ہیں اور جینز سے پھر کیا بنے گا کرومو سونس بنے گا یہ کرومو سونس جب نیوکلیس میں جا کے کس فارمیں موجود ہوتے ہیں کرومو سونس کی فارمیں پائے جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح ایک نیوکلیٹیٹ تھا اس نیوکلیٹیٹ کے ساتھ ایک اور نیوکلیٹیٹ جلے گا پھر اس کے ساتھ ایک اور نیوکلیٹیٹ جلے گا تو اسی طرح جنا بہت سارے نیوکلیٹیٹ آپس میں بل جاتی ہیں نیوکلیٹیٹ آپس میں ہمیشہ کس چیز کی طرح ملے گی ایک بانڈ کی طرح جسے ہم کیا کہتے ہیں فاسکو پاسپورٹ ڈائی اسٹر بانڈ پاسپورٹ ڈائی اسٹر بانڈ اب یہ پاسپورٹ ڈائی اسٹر بانڈ کیسے آئے گا اب یہ پاسپورٹ ڈائی اسٹر بانڈ کی ایک نیوکلیٹر فائر کا رنشکر ہے کا رنمبر 1,2,3,4 اور کے 5 ہے یہاں پہ کیا موجود ہے پاسپورٹ گروپ یہاں پہ کوئی بھی نیوکلیٹس بیس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا موجود ہے اوہ سٹر بانڈ کیسے کمپلیٹ نیکلیٹیٹ ہے اب اس نیکلیٹیٹ کے ساتھ دوسرا نیکلیٹیٹ کے ساتھ جڑے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ دوسرا نیکلٹیٹ جب جڑے گا تو اس دوران کیا ہوگی ڈی ایڈریشن کی عمل ہوگی ڈی ایڈریشن کے دوران یہ جو او اچھ ہے یہ ریمو ہو جائے گا پہ یہاں سے ایک بونڈ بنے گا یہ بونڈ کیا کرے گا دوسرا نیکلٹیٹ پاسپیٹ کے ساتھ جڑ جائے گا یعنی یہ نیکلٹیٹ اور اس نیکلٹیٹ کی جو پاسپیٹ ہے یہاں پہ یہ بونڈ بن رہا ہے تو یہ بونڈ کیا کرے گا پاسپوڈ ڈائی سٹر یہ پاسپوڈ ڈائی سٹر بونڈ کے لے گا پھر اسی طرح یہاں پہ دوسرا نیکلٹیٹ آگیا یہاں پہ کوئی بھی نیٹر جینس پیسز آگیا ٹھیک ہے ایک نیکلٹیٹ یہاں پہ یہ دوسرا نیکلٹیٹ دوسرا نیکلٹیٹ کے ساتھ پہ یہ ایک اور نیکلٹیٹ آگیا ملے گا تو اسی طرح ایک نیکلٹیٹ سے دو دو سے تین اسی طرح بہت سارے نیکلٹیٹ آپس پہ مل کر یہ کیا بناتے ہیں ایک پولینیکلٹیٹ چین بنا لیتے ہیں پھر اس کے اپوزٹ سیٹ پہ پھر ایک اور اسی طرح کا پولینیکلٹیٹ چین بنے گا پھر دونوں پولینیکلٹیٹ چین کی نیٹر جن سپیسز آپس میں ایڈر جن بونڈ کی طرف مل جاتے ہیں پھر یہ کیا کر رہتے ہیں ایک ڈبل ایلیکس مالیکیول بنا لیتے ہیں پھر وہ ڈبل ایلیکس مالیکیول کیا کہلائے گا ڈی ای نی کہلائے گا اب دیکھیں یہ ہیپوٹیٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو درمیان میں یہ بونڈ موجود ہیں تو یہ بونڈ کیا کہلاتے ہیں پاسکوڑڈ آئیسٹر بونڈ کہلاتے ہیں یہ تھا کیمیکل کمپوزیشن آف ڈی ای نی